یو پی کی سیم یوگی عادتنات کو سن رہے تھے آپ چار سال میں یو پی میئر ٹرانسپورٹ کو لے کر کے سرکار نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں یو پی کی بورکپور میں بولتے ہوئے ابھی آپ یوگی عادتنات کو سن رہے تھے آگے بڑھیں گے مہاراش کی سیاست سے سکھ بہت بڑی خبر آ رہی ہے آنیل دیشمک پر شیو سینہ نے سیدھا حاملہ کیا ہے آنیل دیشمک کو گریمنتی کا پد درگھٹنا وشمیلا یہ شیو سینہ کی مقبطر سامنا میں لکھا گیا ہے سامنا میں دیشمک سے سیکھے سوال پوچھے گیا ہیں کہا یہ گیا ہے کہ ایپی آئی سچن وازے کو اتنے عدھکار دیئے کس نے آپ بتائیے سچن وازے وصولی کرنا تک گریمنتی کو جانکاری تک نہیں ہوگی اس طرح کے سوال کیے گیا ہیں اور یہ سوال مہا اگھاڑی کے بیچ درات پیدا کرنا ہے آپ پر نہیں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو مہاراشت کے گریمنتری انیل دیشمک پر سیدھا پراہر کیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ شرط پوار جو ان سی پی کے سپریموں ہیں وہ کیا کرنے والے ہیں کیونکہ پوار کے پاور گیم کی وجہ سے ہی ابھی تک انیل دیشمک بچے ہوئے ہیں کیا گڑ بندن میں درار آنے والی ہے کیا مہا اگھاڑی سرکار چلی جائے گی مہا اگھاڑی کے بیچ سب کچھ ٹھیک چلا ہے آپ پر نہیں شرط پوار اور ان سی پی کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہے آپ پر نہیں کیا سنکٹ میں ہیں مہاراشترہ سرکار اور کیا سچن وازے کانڈ کیا انٹیلیا کے اسکیا ہسمک ہیرین کیس کی وجہ سے سرکار پر سنکٹ کے بادل منڑائے ہوئے ہیں اور اگر شرط پوار کے مقبطر سامنا میں انیل دیشمک پر شرط پوار کے تیور سخت ہیں تو اس کے معنی کیا ہیں آپ کو انفوگرافک سٹوڈیو لے کر کے چلتے ہیں شرط سنان کے مقبطر سامنا میں کیا لکھا گیا ہے اے پی آئی لیول کے عدکاری سچن وازے کو اتنے عدکار دیئے کس نے آپ بتائیے سچن وازے وصولی کرتا تھا گری منتری کو اس کی جانکاری نہیں ہوگی کیا انیل دیشمک کو گری منتری کا پد ایکسیڈنٹلی یعنی درگھٹناوش مل گیا شرط پوار نے انیل دیشمک کو گری منتری کا پد سوپا پرمبیر کے عاروپوں کا سامنا شرط کرنے شروع میں کوئی آیا ہی نہیں انیل دیشمک نے کچھ سینئر افسروں سے بے وجہ پنگا لے لیا یہ بھی مقبطر میں کہا گیا ہے سامنا میں آگے لکھا گیا بے وجہ کیمرے کے سامنے جانچ کا آدیش جاری کرنا اچھا نہیں ہوتا سو سنار کی ایک لہار کی گری منتری کا ایسا برطاؤ ہونا چاہیے گری منتری کو کیمرے کے سامنے کم سے کم بولنا چاہیے پولس سبھا کرنے ترک تو صرف سلوٹ لینے کے لیے نہیں ہوتا یہ شرط کرنے کے مقبطر میں سنجر آوت کے طرف سنجر آوت چکی سمپادک ہیں تو ان کی طرف سے کہا گیا ہے اب وصولی کانڈ میں انیل دیشمک اپنا پکش کیا رکھتے چلے آئے ہیں ابھی تک یہ دیکھیں آپ انیل دیشمک نے اپنے اوپر لگے آروپوں کی جانچ کی مانگ کی تھی انیل دیشمک نے جانچ کے لیے سی ام ادھر ٹھاکٹے کو خط بھی لکھا تھا انیل دیشمک نے خود پر لگے آروپوں کو نیرادھار بتایا ہے اور آروپوں کی جانچ ہوگی تو دودھ کا دور اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس طرح کی باتیں انیل دیشمک کی طرف سے کہی گئی تھی انیل دیشمک چاہتے یہ ہیں کہ ہائی کورٹ کے ریٹائر جانچ کریں اور یہ جانچ پوری طرح سے انبعیس ہونی چاہیے اس طرح کا میسے بھی جائے لیکن شو سینہ کے تیکھے تیور کے بعد آج انیل دیشمک نے کیا کچھ کہا ہے وہ سنیا جو ایکس پولیس کمیشنر ماجی پولیس آئکتہ ممبئی انہوں نے جو آروپ کیے تھے اس کی اجاز ہونا چاہیے ایسی مانگ میں نے کیابنٹ کے میٹنگ میں ماننیہ مکہ منتری مہدہ کو کی تھی اور ماننیہ مکہ منتری مہدہ نے اور راجہ شاشن نے اس آروپو کی جائچ ریٹائر ہائی کورٹ جزت کی دوارہ کرنے کا نرنے لیا ہے اور اس پرکار یہ آروپو کی جائچ ہوں گی اور جو بھی سچ ہے وہ سامنے آئے گا اب شیف سینہ نے اپنے مکپتر کے ذریعے آنیل دیشمک پر سیدھا حملہ کیا تو ان سی پی سے سینئر لیڈر نواب ملک بچاؤں میں اترے انہوں نے بھی بنا لاغ لپیٹ کے کہا کہ دیشمک کے بارے میں شیف سینہ کو ایکسیڈنٹل ہوم منسٹر جیسی باتیں نہیں کہنی چاہیے نواب ملک نے بولا لیکن وصولی کانٹ کو لے کر بی جے پی پہلے ہی حملہور ہے اب سامنا میں آرٹیکل کے بعد بی جے پی کو بیٹھے بچھائے ادھر سرکار کو گھرنے کا ایک بڑا موقع مل گیا پہلے آپ ان سی پی کے نواب ملک کو سنیں اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے ودھائک رام قدم نے کیا کہا یہ بھی دیکھی ہے جس طرح سے روک ٹھوک میں اگبار نے لکھا ہے اگبار کو اپنی سمپاتکی میں لکھنے کا پورا دکار ہے لیکن یہ کہنا کہ انیل دیشمک ایکسیڈنٹل گرہ منتری ہیں ہمیں لگتا ہے اسے ہم نہیں سکھا انیل دیشمک جی پانچ بار رہے کرے لگوک اٹھرہ سال لگوک انہوں نے راج منتری اور منتری کے پتر جمعہ داری سے کام کرنے کا کام کیا اٹھرہ سال منتری رہا ہوئے وقتی یہ ایکسیڈنٹل منتری ہے یہ کہنا اچھت نہیں مکھے منتری جی کے اردھانگنی رشمی ٹھاکری جی ہے وہ سوکار کر رہے ہیں کی واضح ماملے میں وصولی سرکار کی جت کی دھجیاں اڑ چکی ہے اب ایک اور گرہ منتری کے ایمانداری پر سوال اٹھانے والی شیو سینا سوئے مکھے منتری جی کا ادھکار ہے ان کا صفحہ لینے کا میں شیو سینا سامنا کی نوٹن کی دیکھو کہتے ہیں سچین واضحے یہ بطولی گرہ منتری پولیس کمیشٹر انیک منتریوں کے لیے کرتا تھا سرکار بہنام ہو چکی ہے میں سامنا اور سنجے راؤت کو سوال کرنا چاہتا ہوں انہیں یاد ہے نا سچین واضحے کی گائر کانونی پنن یکتے مکہ منتری ادھک ڈھاکری جی نے کروائی تھی اب یہاں پر انڈیا نیوز کے کچھ سوال ہیں اس سے پہلے کہ میں گاؤنڈ زیرو ریپورٹ کے لیے جاؤں ورشی گھونہ کے پاس میں کچھ سوال انیل دیشمک سے سیدھے سوال سے کیا مہا اگھالی سرکار میں یعنی گٹ بندھن میں درار آ جائے گی شیو سینہ کے سخت تیور پر شرط پوار پلٹوار کریں گے کیا مہاراشت میں کیا شیف سینہ ان سی پی میں اندرونی کلہ ہے وصولی کانٹ سے ادھک سرکار سنکٹ میں تو نہیں ہے انیل دیشمک کی کرسی جانے کا کاؤنڈ آن شروع ہو گیا ہے کیا انٹیلیا کانٹ پر کیا مہا اگھالی گٹ بندن ٹوٹ جائے گا سامنا کا لیک ادھک کو بچانے کے لیے لکھا گیا ہے کیا اور شیف سینہ ان سی پی میں سب کچھ ٹھیک ہے یا پہ نہیں کیا بی جے پی شیف سینہ کی قریبی واپس سے بڑھنے والی اور وشی خونہ کے پاس میں چلتے ہیں اور وشی خونہ سامنا میں سنجے راؤت کی طرف سے یا نہیں شیف سینہ کی طرف سے جو لیک لکھا گیا ہے انیل دیشمک کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا گیا کیا یہ مانا جائے کہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے آنے والے دنوں میں شیف سینہ اور ان سی پی کے بیچ کوئی درار پڑھنے والی اگر درار پڑھنے والی ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ مہا اگھاڑی سرکار کا بھوش خطرے میں ہے لٹے بوم ایکسپوز ہوا ہے تب سے ہم بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان سی پی شیف سینہ اور کانگریس ان تینوں میں ایک difference of opinion ہے انیل دیشمک کے resignation کو لے کر جہاں شیف سینہ اور کانگریس بار بار یہ بتا رہی تھی کہ انہیں انیل دیشمک کا resignation چاہیے پر ان سی پی کے سپریم و شرط پوار جو ہے وہ back کر رہے تھے انیل دیشمک کو strongly اور اس لیے resignation کی نوبت آئی نہیں اب یہ ساری چیزیں جو ہمیں sources کے دوارہ پتا چل رہی تھی اب یہ open میں ہے بہت ہی evident ہے کہ کس طرح سے شیف سینہ ناکش ہے اس پورے پورے گھٹنا کو لے کر اور شیف سینہ نے یہ بار بار بتایا ہے کہ انیل دیشمک کو resign کرنا چاہیے ایک تاکہ ایک مہا بکاس آگھاڑی کی چھو بھی جو تارنش ہو رہی تھی میرے دو ہی سوال ہیں انیل دیشمک کی کرسی بچے گی یا جائے گی آپ کے سوتر کیا بتاتے ہیں اور دوسرا یہ مہا آگھاڑی میں شیف سینہ رہے گی یا پھر الگ ہو جائے گی یہ آنے والی دیکھنے دیکھنے کی بات ہوگی پر ٹرگر پوائنٹ تو ضرور لگا ہے جو ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کو لے کر کہ کیا اور کس طرح سے differences مہا وکاس آگھاڑی میں ہیں سامنا میں یہ بقاعدہ لکھا ہے کہ اس سے سرکار گرے گی نہیں پر جس طرح سے کانگریس ہمیشہ سے ووکل رہی ہے کہ ان کا role play نہیں ہوتا مہا وکاس آگھاڑی میں اب کانگریس کے بعد سینہ بھی openly بات کرتی ہے کہ کس طرح سے NCP میں جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں انہیں منظور نہیں ہیں ٹھیک ہے اور وشک ہونا بہت شکریہ آپ کا ممبئی سے یہ تمام جانگاری دینے کے لیے تو شفصینہ کے مقبطر سامنا میں انیل دیشمگ کو لے کر کے یہ کہا گیا ہے کہ انیل دیشمگ accidental ہومنیسٹر ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سچن واضح انہی کے ناک کے نیچے وصولی کر رہا تھا اور انیل دیشمگ کو پتا ہی نہیں چلا اب انیل دیشمگ کا اپنی طرح سے یہ کہنا آئے آپ جانچ کرالیں ریٹائرڈ ریٹ سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن سوال یہ ہے انیل دیشمگ کی کرسی کب تک بچی رہے گی ایک بریک کہیں مجھ جائیے گا موسیقی